پاکستان سے لے پوری دنیا اور مجھے امید ہے کہ ساتھ خیریت کے ساتھ جو یہ بہت ہی اہم فریضہ ہوتا ہے ہمارے دین کا اس کو ہم نے سب نے مل کر بہت صحیح طریقے سے آدھا کیا ہوگا اور تمام ایس او پیس کا خیال رکھا ہوگا اور میری طرف سے میری پوری ٹیم جو ہے آج کا تڑکہ کی جو ٹیم ہے جو آپ تک یہ شو پہنچاتی ہے بڑی محنت کرتی ہے اس کے اندر بہت سارے جتنگ کرنے پڑتے ہیں اور اس کے بعد آپ تک یہ شو ہمارا پہنچتا ہے تو یہ تمام ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت 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 زارہ دلی عید مبارک جہاں رہے خوش رہے آباد رہے اور اپنا سمجھ کر کھائیں اپنا جسم اپنا پیٹ سمجھ کر کھائیں اور کوشش کریں کہ جو کچھ آپ استعمال کرنا ہے جو انفومیشن جو ہم نے آپ کے لیے دی ہے ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے نا آپ چیزیں استعمال کریں برکت والی چیزیں اللہ تعالی اس گوش کے اندر ویسی بہت زیادہ برکت دے دیتا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں ابھی ہم ذکر ایک بات کا ہوئی رہا تھا کہ عام زندگی میں ہم اگر گوش کھاتے ہیں زیادہ تو ہمارا ہماری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے ہیوی ہو جاتا ہے پیٹ گرم ہونے لگ جاتا ہے لیکن اتفاق کی بات ہے کہ بکرائیت کے گوش میں جو ہے نا وہ چیز قدرت نے ایسی رکھی ہے کہ وہ حضم بھی ہو جاتی ہے اور ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طبیعت کے مطابق اگر یوریک ایسڈ ہے اس کے مطابق اگر ہارٹ کا مسئلہ ہے تو اس کے مطابق اگر بلڈ پیشر ہائی ہو رہا ہے تو اس کے مطابق اور اس کے ساتھ شگر یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کو سمجھتے ہوئے اگر ہم عمل کریں گے تو یہ نیک فریضہ تو انجام ہو گیا ہے اس کے بعد جو اس کے کھانے سے بھی اللہ تعالی برکت دیتا ہے تو وہ سب کو باٹھ کر سب مل جھل کر اور اس کو اگر ہم مختلف ریسپیز بناتے ہیں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوگا اور کوشش کیجئے گا کہ میں ایک صرف آپ کو چھوڑی سی بات بتا دوں کہ تھوڑے کم مسالے میں اگر آپ کھانا بناتے ہیں نا تھوڑا تا لائٹ رکھتے ہیں تو ایک تو یہ آپ سے کھائے جاتا ہے بہت زیادہ دوسرا یہ کہ یہ آپ کے اوپر ہیوی نہیں کرتا ٹھیک ہے آپ کو ہیوی ہونے نہیں دیتا زیادہ تو بہت زیادہ مسالے دار اگر ریسپی ہوتی ہے نا تو وہ تھوڑا سا تکلیف دے ہوتی ہے ینگ ایج کے اندر تو چلیں یہ حضم بھی ہو جاتی ہے لیکن تھوڑا سا اگر ایج ہماری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ ہمارے میدے کو ڈسٹرپ بہت زیادہ کر دیتا ہے تو اگر اس طرح کا کوئی کھانا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ذرا سپائسی کھانے بن گئے ہیں اور اب میں نے اس کو کھانا ہے تو آدھا چائے کا چھمچہ پانی میں اس فغول کی بھوسی آپ نے ملا لی اور اس کو پہلے پی لیا آدھے گھنٹے کے بعد پھر آپ نے ڈینر کرنا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس وقت ڈینر کرنا ہے یا لنچ کرنا ہے یا باربیکیو کرنا ہے جو لسی ہوتی نمکین لسی جو ہے ایک چھوٹکی نمک ڈال کر لسی بنا کر وہ اگر آپ پی لیں اس کے بعد اگر آپ باربیکیو یا کوئی مسالے دار کھانا کھاتے ہیں تو وہ آپ کے میدے پر ڈائریکلی اثر نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سے چیزیں ہیں دودھ ہے تھنڈا دودھ جوتا ہے وہ اگر آپ نے ایک گلاس پی لیا اس کے بعد آپ نے ڈینر کیا یا باربیکیو کیا تو آپ کو تھوڑا سیف ہو جاتے ہیں آپ کا میدہ جو ہے نا وہ زیادہ میدے پیفیکٹ نہیں کرتی ہے یہ چیزیں تو یہ چھوٹی سی ایس او پیز ہیں جو اس کا اگر آپ خیال لگتے ہوئے اگر اپنے کھانے کو جو ابھی آپ باربیکیو بھی چل رہا ہوگا بہت سارے کھانے دعوتیں بھی چل رہی ہوں گی تو ان چیزوں کا خیال لگتے ہوئے اگر کھائیں تو اس کو پوشن وائز ضرور ڈیوائیڈ کر لیں تھوڑا آج کھا لیا ہے تھوڑا کل کھا لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے تین چار ٹائم میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے اگر کھانے تو ذرا اچھا ہو جائے گا ایک ٹائم میں زیادہ ہیوی کھا کر اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو کھانے کو تھوڑا سار ڈیوائیڈ کر کے چھوڑے چھوڑے بوشنز میں بنا کر استعمال کریں گے تو سید بھی اچھی رہے گی مزے کا مزہ بھی رہے گا اور اس کی وجہ سے جو طبیعت خراب ہونے والی ہے اس کی وجہ سے آپ کی فیملی بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو چلتے ہیں آج کی آپ کو ریسی بھی بتاتے ہیں تھائی سٹائل کی جو چکن کری جو ہے وہ ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزہ رہے ہیں تاکہ بیف تو بناتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ بنائیں گے بنانا کرمل ایک میٹھا ہے بہت اچھا سا وہ بنانے جا رہے ہیں اور فش فرائیڈ رائس یہ بناوں گا لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اسی فرائیڈ رائس کو بیف میں بنانا چاہتے ہیں یا چکن میں بنانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ نے کیسے تیار کرنا ہے بہت زبردست تینوں ریسیپی ہیں امید ہے آج کی ریسیپی آپ کو پسند بھی آئے گی ٹھیک ہے آج میرے پاس انفومیشن کے لیے بنانا کیلا یعنی کہ ہے بہت ہی سمپل سی چیز ہے اب جیسے کہ میں نے آپ کو دہی کا بتایا میں نے آپ کو سفوہل کی بھوسی کا بتایا کھانے سے پہلے تو اگر آپ ڈینر کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آج بڑا مسالے دار کھانا بنا ہوا ہے بارپی کیو بھی ہے اور اس میں کورما بھی ہے اور یہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ میں نے کھانا ہے تو دو کیلے یہ اگر آپ نے پہلے کھا لیے کھانے سے پہلے اور اس کے بعد آپ نے ڈینر کیا یہ بھی آپ کے میدے میں جا کر ایک کور سا بنا دیتا ہے پورے میدے کے اندر اور اس کور کو جو ہے نا قائم رکھتا ہے تاکہ آپ کے میدے پہ جو مسالے وسالے جو ہے چیزوں کا اثر جو ہے نا وہ نہ ہو بہتی فائدہ مند بے تہاشا اس کے اندر میگریشیم اور مختلف قسم کے منرلز اور ویٹیمنز موجود ہیں اور اس کو غریبوں کا ملٹی ویٹیمن بھی کھا جاتا ہے یعنی کہ جو لوگ غریب ہیں اور ان کے پاس ملٹی ویٹیمنز خریدنے کے پیسے نہیں ہیں اور وہ ویٹیمن کی گولیاں نہیں کھا سکتے ہیں تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو بنانا ہے نا یہ اس بہترین غزہ ہے بہترین طاقتور چیز ہے اگر اس کو آپ زندگی میں شامل کر لیتے ہیں دو کیلے روزانہ کی بنیاد پر بلا ناغہ آپ اس کو روزانہ استعمال کرتے ہیں لیکن ایک شرط یہ ہے کہ اسے شام سات بجے سے پہلے پہلے اگر آپ استعمال کر لیں تو بہت ہی بہتر ہے اور اگر کسی کو وزن بڑھانا ہے ایک تو یہ کہ وزن یہ کم بھی کرتا ہے وزن بڑھاتا بھی ہے دونوں کام یہ کرتا ہے وزن بڑھانا ہے تو اس کو رات کے وقت استعمال کریں دودھ کے ساتھ اور خجور کے ساتھ ٹھیک ہے تین خجور ایک گلاس دودھ اور دو سے تین کیلے یہ اگر آت کو شیک بنا کر آپ پیئیں رات میں تو یہ وزن کو بڑھاتا ہے جن لوگوں کے بہت زیادہ جسم میں بہت لاغر قسم کا جسم ہوتا ہے وہ چاہتے کہ تھوڑا تک گوش وغیر آ جائے تو ان کے لئے بیس چیز ہے یہ یہ وزن بڑھانے کے لئے ہے ٹھیک ہے ساتھ بجے سے پہلے آپ اس کو استعمال کریں گے تو یہ وزن کم بھی کرتا ہے اور اپنی میدے کی طاقت کے لئے بہت ہی آلہ چیز ہے اس سے بہتر میدے کی کوئی دوائی نہیں ہو سکتی اس کو جتنا استعمال کریں گے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے ٹھیک ہے جی اور ابھی جو بکرائید کے دنوں میں ضرور اس کو استعمال کریں گوش کھانے سے پہلے چھوٹا تا بریک پھر واپسا دیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں بہت بہت مزدار ریسپی بننے جارہی ہے اور ہم بنانے جارہے ہیں آپ کے لئے بہت ہی زبزہ سے چکن کری ٹھیک ہے چکن کری جو ہے یہ تھائی سٹائل کی چکن کری ہے آپ اس کو مختلف طریقوں سے بنا سکتے ہیں ساری چیزیں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا لیکن اس کے لئے آپ نے لگتار اس شو کو کمپلیٹ پانچ سے ساڑھے چھے بھائی تک دیکھنا ہے تاکہ آپ ساری چیزیں سیکھ سکیں پھر سے میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک میری طرف سے بھی اور میری پوری ٹیم کی طرف سے اور آج انٹرینمنٹ کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک جی اپنا خیال رکھیں بہت زیادہ اور دیکھ سمجھ کے کھائیں اور اس کی جو ایس اوپیز ہیں اس کا خیال کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال لگتے ہوئے اور شوشل ڈسٹنس رکھتے ہوئے تھوڑے تھوڑے لوگوں کو بلائیں دعوت میں اکھٹے سارے لوگ جمع نہ آؤں تاکہ یہ کہ جو حالات ماشاءاللہ 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 اللہ تعالی نظر بس سے بچائے پاکستان کو کہ اس وقت بہت اچھے پوزیشن میں پاکستان جا رہا ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں لوگ کم سے کم اس وائرس کا شکار ہو رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو اور کم سے کرم کریں یعنی کہ یہ ختم ہی ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ ہمارے بچے سکول جا سکیں ہر چیز ریسٹورانٹس وغیرہ کھل سکیں ہم دوبارہ سے واپس اپنے بزنس میں بہال ہو سکیں بہت پرابلم ہے بہت سارے لوگ بیروزگار ہیں ان تمام لوگوں بیروزگار دوبارہ سے بہال ہو سکیں اللہ تعالی اس کو قبول کریں آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کر رہا ہوں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو سکے چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور یہ آئل ہم نے لے لیا اور اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے چکن کو شامل کرنا ہے چکن بونلس یا بون والی ابھی ہم جیسے بکرائیت کا موسم ہے تو گوشت ہوگا آپ کے پاس بکرے کا یا گائے کا دونوں گوشت ہیں آپ نے اس کو بھی اسی طرح سے سٹارڈ لینا ہے سب سے پہلے اوئل ڈالا آپ نے اس کے اندر گوش ڈال دیا اور اس کے اندر چوپ یہ جو تازہ تازہ چوپ ہوتی ہے نا لیسن فریش فریش یہ آپ نے اس میں تقریباً ایک سی ڈیڑھ کھانے کا چمچ یہ اٹ کر دیا اور دوسری اہم چیزیں مرچے یہ جو لال والی مرچے ہوتی ہیں یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے کٹیوی موٹا موٹا اس کو ہم نے ثابت مرچوں کو کوٹ لیا ہے یہ ہم نے اس کے ساتھ شامل کر دیا ہے یہ دو چیزیں ہیں سب سے پہلے ہم نے ڈال دینا ہے یہ اس کے فلیور کو جو چکن میں ایک تو یہ مہک کو بھی دور کرے گا اور ساتھ میں چکن کے اندر جو نا ایک نیا فلیور بھی تیار کرے گا ٹھیک ہے اس کو مسکی ہے آپ نے کچھی چکن ہے ساتھ میں اوئل ہے لیسن ہے اور لال والی مرچے ثابت اور اس کے بعد اس کو لگا دیں گے ڈھکنا تاکہ تھوڑی دیر بعد اس کی خوشبو اس کے اندر چلی جائے ہمارے پاس کالر ہیں ایتشام فرام اللہور السلام علیکم ہلو والیکم اسلام السلام علیکم والیکم اسلام سر جی آپ کی آواز تھوڑی سلو آ رہی ہے ذرا آواز بڑھائی گا بھی آواز آئی ہے بہت سلو آ رہی ہے السلام علیکم والیکم اسلام جی میں اتشام سے اتشام والاہ اور سے بات کر رہا ہوں جی 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 وہ آپ کا شعب بہت اچھا لگتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی آپ سے نا کوفتے کی ریسٹری پوچھنی بھی ٹھیک ہے چکن کے پوٹے جو ہوتا ہے کوفتے کی کوفتے کی کوفتے کی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں ٹھیک ہے نا کوفتہ جو ہوتا ہے اپنا بتانے سے تو نہیں بنے گا لیکن یہ کہ پریکٹیکلی انشاءاللہ کوفتے کی ریسپی میں ڈال دیتا ہوں اگلے ہفتے میں یا انشاءاللہ اس میں آپ کو بنا کر دکھا دیں گے تاکہ آپ لوگ کوفتے بھی اپنے گھر پر تیار کر سکیں ماشاءاللہ بہت ہی لوگوں نے ہمارے دوستوں نے ہمارے فینز نے ہمارے دیکھنے والوں نے تمام لوگوں نے بہت سارا آیا کہ ہم نے بکرائی سے پہلے بہت ساری ایسی ریسپیز تھی جو عید پر بھی چلی ہیں پائے ہیں کنہ ہیں تمام چیزیں تقریبا میں نے مسالے بھی بنانا سکھا دیا آپ کو اور ساتھ میں جو ہے ریسپی بھی اور آگے بھی ابھی بھی ہمارے پاس جو ریسپیز ہیں تھوڑی اس میں بھی میں نے ایسی ریسپیز تھوڑی ڈال دی ہیں ابھی تو بیرالنگ چکن اور اس ٹائپ کی چیزیں ہیں جیسے سٹو نہیں بنایا تھا سٹو ڈال دیا میں نے اور بھی بہت ساری چیزیں میں نے اس میں اگلے ہفتوں میں ڈال دیئے ہو سکتا ہے کل بن جائے تو اس طرح کی آپ کے پاس بہت ساری ریسپیز انشاءاللہ جمع ہو جائیں گے اور وہ انشاءاللہ آپ اپنے ریسپی کو شامل کر سکیں گے ٹھیکی یہاں پر ہمارے پاس چکن اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو لال میرس ثابت کوٹا ہوا تھوڑا سا موٹا موٹا کوٹ لیا اس کو اور اس کے ساتھ لیسل ٹھیک ہے یہ دو چیزیں اور اس کے اندر اوائل ڈال کر اس کو تھوڑی دیر ڈکنا لگا کر ہم نے چھوڑ دیا بکری کا گوشتو یا گائے کا گوشتو اس کو بھی اپنے اسی طرح سے کر لینا ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی شامل کرنا ہے اگر اگر گائے کا گوشت ہے یا بکری کا گوشت ہے اس کے بعد اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس سے پہلے پہلے کوئی چیز نہیں شامل کرنا ہے لیکن یہ چکن ہے چکن آپ کو پتا ہے جلدی گل جاتی ہے اب میں اس میں دو تین چیزیں ایڈ کرنا شروع کروں گا ایک یہ ہے کہ یہاں پر میرے پاس لیمو کے پتے ہوتے ہیں یہ آپ کو مل جاتے ہیں مارکٹ سے یہ آپ نے ڈالنا ہے اس کی بڑی اچھی خوشبو ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے لال مرچوں کا تھائی سٹائل کا پیسٹ یہ جو ہے آپ بنا سکتے ہیں گھر پر اس کے لیے آپ کو لیمو کے چھلکے چاہیے ہوں گے تقریباً پانچ لیمو کے چھلکے لے لیں اور تلہار مرچ پچاس گرام تلہار مرچ لے لیں پچاس گرام ابھی جو مرچیں میں نے چھوٹی والی ڈالی دی گول والی وہ لے لیں ٹھیک ہے تینوں چیزوں کو مکس کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں تو یہ تھائی سٹائل کا آپ کا پیسٹ تیار ہو جائے گا یہ دو کھانے کے چممچ میں اس میں آئٹ کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بنا سکتے ہیں آپ گھر پر آرام سے کوئی مشکل چیز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا یہ دونوں کو مکس کیا تھوڑا اور اس کے بعد اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے ہمارے پاس کولر ہیں لوگو لوگو کراچی سے اسلام علیکم سلام علیکم ہلو ہمارے پوزار بھائی کیا جی بلکو ٹک ٹاک الحمدلللہ آپ تنائے کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں میں نے پرسٹ اپنے کیا ہے رڈک جی آپ کو خوش آمدیت بہت شکریہ اور بہت اید مبارک اید مبارک آپ کو بہت بہت جی اور بہت کسی کل بہت اچھا بناتے ہیں کھانا اور ہمیں سکاتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جی اور گلدار بھائی میری اکرے کوئی جی جی ہاں تو وہ میمبر ہیں ہمارے بچے نہیں ہیں تو میں اپنے بات کرنا چاہوں گی یہ تو پروگرام ابھی نہیں کر سکتی لیکن اگر مجھے آپ کا نمبر مل جائے تو میں آپ سے تفصیل سے بات کر سکتا ٹھیک ہے آپ ایک کام کیجئے گا ہول کیجئے گا اور اپنا نمبر دے دیجئے گا ٹھیک ہے نا لے لیں گے آپ کو نمبر دے دیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی ابھی ہم بنانا کی بات کر رہے تھے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے دو تین آپشنز آپ کو بتا دوں میتہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو اس کے لیے جیسے کھانے سے پہلے یعنی کہ آپ بھر بیگیو کر رہے ہیں یا پھر آپ کوئی ڈینر پہ جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر بڑے روگ نہیں کھانے بنے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے جیسے میں نے کہا دو بنانا آپ لے لیں ایک طریقہ اور بھی ہے دو طریقے اور ہیں ایک دہی میں اس کا لسی بنا کر اس کے اندر دو بنانا ڈال دیں اور اس کو آپ نے بغیر چینی کے لسی بنا لیں اس میں دو کیلے ڈال دیں اور اس کو آپ نے مکس کر کے یہ میدے کو جو جن لوگوں کا میدہ گرم ہو چکا ہو اور وہ تھنڈا نہیں ہو رہا کسی بھی حالت میں تو لسی کے اندر اس کیلے ڈال کر اس کو آپ اس شیک بنا کر اس کو بنا پیئیں یہ بہت زبردہ طریقہ ہے ایک اور طریقہ یہ کہ تھنڈا دودھ لے لیں اور اس کے اندر بھی آپ کیلے ڈال کر اور اس کا شیک بنا کر آپ پی سکتے ہیں بہت ہی یعنی کہ اچھی چیز ہے اور سہت مند بھی ہے اور بہت ہی فائدہ مند بھی ہے اور اس کو آپ نے لازمی اپنے زندگی میں شامل کرنا ہے تو اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے یہاں میرے پاس چکن میں میں نے پانی شوہا شامل کر دے تاکہ چکن گل جائے اس کے بعد لاسٹ میں میں نے اس میں مشروب کالی مرچ کو ٹی وی نمک اور جو کوکونٹ جو ملک ہوتا ہے وہ ہم شامل کریں گے اچھا ظاہر بات ہے سب کے پاس میں ہر چیز کا آلٹرنیٹ بتا رہا ہوں آپ لوگ جیسے کہ لیمن ہے پتوں کی بجائے آپ لیمن کا چھلکا ڈال سکتے ہیں لال میچوں کا جو تھائی سٹال کا پیسٹ ہے اس کی جگہ پر آپ پیسٹ بنا سکتے ہیں اپنے گھر پر ساتھ میں کوکونٹ ملک جو ہے یہ اگر آپ کو نہیں ملتا ہے یعنی کہ ناریل کا جو دودھ ہوتا ہے وہ نہیں ملتا تو آپ ناریل کا جو پاورڈر ہوتا ہے اس کو تھوڑے سے دودھ کے ساتھ گرائنڈر مشین میں ڈال کر جو کھوپرا ہوتا ہے پاورڈر جو پان وغیرہ میں ڈال آیا جاتا ہے اس کو آپ نے لے لیں چار ٹیبل سپون ایک کپ دودھ لے لیں اور اس کو گرائنڈر مشین میں ڈال کر خوب اچھی طرح چلائیں اس کے تھوڑی در بعد جب وہ مکس ہو جائے آپ دودھ کے اندر اس دودھ کو آپ کری میں استعمال کر سکتے ہیں اس کا بھی ٹیسٹ تقریبا کوکونٹ ملک جیسا ہی فلیور اس کا آئے گا تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹیکنیک ہے تھوڑی تھوڑی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں گے ٹھیک ہے اور ابھی ہم فش رائس بھی بنا جائیں گے فرائیڈ رائس وہ بھی بہت ہی ٹیسٹی اور مددار ہے وہ بھی آپ سیکھ لیں گے انشاءاللہ آپ کے پاس اگر بیف ہے یا مٹن ہے تو اس سے آپ کیسے تیار کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہوں بیف اور مٹن کو استعمال کرنے کا اور دمبے بغیرہ وہ بھی اب ضرورت ہے دمبہ تو ہمارے روایتی سٹائل کا ہی بن سکتا ہے نمکین گوشت ہو گیا کڑائی ہو گئی اور اپنا ٹکے بغیرہ ہو گیا اس طرح کی چیزیں آپ بنا سکتے ہیں دمبے کے گوشت سے اس لیے اس کو بہت زیادہ سپائسی کر کے بنانے کا مزہ نہیں ہے اگر دمبے کا گوشت استعمال کرنا ہے تو بہت لائٹ کالی مرچ صرف اس میں ڈالیں تھوڑی سی اگر کٹی مرچ ڈالنا چاہتے ہیں تھوڑی سی ڈالتے ہیں بس اس کے علاوہ بہت زیادہ مسالیں ڈال کر اس کو ضائع نہ کریں اس لیے دمبے کا گوشت کا جو فلیور ہوتا ہے وہ اس کا اپنا فلیور رہنا ضروری ہے ٹکے جی ہمارے پاس سکولر نے رکسانہ فیصلہ باد سلام علیکم سلام علیکم جی جی گلہ خراب رہتا ہے ہاں جی بچے کی عمر کتنی ہے اٹھارہ ہاں جی سوینٹین ایک اور ساتھ ہاں جی جی ٹھیک ہے گلہ خراب رہتا ہے ہاں جی جسم بہت زیادہ جسم 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 کیا سوری میں سمجھ نہیں رہا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ٹیسٹ کروائے اپنے کوئی اس کا ٹائرود وغیرہ کا ٹیسٹ کروائے نہیں تھائرود کا ٹیسٹ تو کروائیں تھائرود بڑا ہوا تو نہیں کہیں اسی وجہ جسم پھول رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جسم پھول رہا ہے اور گلے میں درد رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھائرود ہے ٹھیک ہے تھائرود کا ٹیسٹ لازمی کروالیں تاکہ آپ کو پتہ چلے تھائرود ہے تو اس کا علاج ہوگا تو جسم بھی صحیح ہونا شروع ہو جائے گا تھائرود صحیح نہیں ہوگا تو جسم بھی صحیح نہیں ہوگا دونوں چیزیں ایک کھٹے چل رہی ہوتی ہیں اور یہ جو بیماری ہوتی ہے یہ پورے جسم میں مختلف قسم کے پرابلمز کرنا شروع کرتی ہے بہت ہی بیکار سی بیماری ہے یہ تھائرود کی جیئے ہیں اور اس میں ہائپر تھائرود بھی ہوتا ہے اس میں مختلف دو 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 قسمیں ہوتی ہیں تھائرود کا علاج پہلے ضروری ہے موٹاپے کا علاج اگر آپ نے کر بھی لیا تو کوئی فرق نہیں بڑے گا آپ نے اگر تھائرود کو پہلے صحیح نہیں کیا پہلے آپ کو تھائرود کو صحیح کرنا پڑے گا پھر جا کر موٹاپے کا علاج کرنا پڑے گا بلکہ تھائرود صحیح ہوگا تو آٹومیٹکلی جسم وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پہلے چیک اپ ضرور کروا لیں ٹیسٹ کروا لیں سارود کا تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کلیر ہو جائے گا کس وجہ سے جو ہے نا یہ موٹاپا آ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر ہمارے پاس چکن جو ہے وہ تیار ہوڑی تھوڑی دیر جب گزر جائے اس کے بعد اس کی گریوی خوشک ہونے سے پہلے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ضبطستہ کلر آیا ہے اس کا اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر مشروع ٹھیک ہے یہ میں نے مشروع ایٹ کر دیا اس کے بعد سٹپ با سٹپ جائیں گے مشروع ڈال دیا کالی مرچ جو ہے وہ ایٹ کر دی کٹی بھی کٹی بھی ہونی چاہیئے ٹھیک ہے تھوڑا سا نمک ایٹ کر دیا ٹھیک ہے بس اور ابھی جو کوکونٹ ملک ہے نا جب یہ پانی خوشک ہو جائے گا گوش بلکل کل چکا ہوگا اور اس کے بعد میں اس میں جو ہے کوکونٹ ملک ایٹ کر دوں گا اور اس کے بعد اس کو ہم نے پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے چلیں جی اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہاں آ جاتے ہیں یہ ہے میرے پاس فش ٹھیک ہے فش ہم نے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا بریک کے بعد چھوٹا سا بریک پھر واپسا ویلکم پیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی بہت ہی مزے مزے کی ریسکیز تیار ہو رہی ہے اور ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں چکن کری اور بہت ہی زبردستی چکن کری تیار ہو رہی ہے اور اسے آپ گھر پر ضرور تیار کریں اس لئے کہ جب گوش بہت زیادہ ہو تو پھر تھوڑا چکن کھانے کا دل چاہتا ہے لیکن اسی ریسپی کو آپ مٹن میں اور بیف میں بھی تیار کر سکتے ہیں اور ابھی ہم فرائیڈ رائز بنانے لگیں فش کے اور فش فرائیڈ رائز کو بھی آپ جو ہے چکن اپنا مٹن اور بیف میں بھی تیار کر سکتے ہیں چکن میں بھی تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چکن کے طریقہ میں بنا رہا ہوں تو میں بھی آپ کو گائیڈ کروں گا لکھ لی جیگا تاکہ آپ کے یہ کام آسکیں ہاں ہمارے پاس جو ہے بہت ہی مزیدار ریسپی کری کی جو ہے یہ فائنلی تیار ہونے لگی ہے تھوڑی سی گاڑی ہو جائے اس کے بعد میں اسے اس میں کوکوناٹ ملک ڈال دوں گا اور اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے بہت مزیدار کری ہے یہ خوشبو بہت اچھی لیمن جیسی خوشبو یہاں آئل گرم ہو رہا ہے اور اسے مرینٹ کرنے کے لیے اچھا اب میں آ جاتا ہوں اس کی انفرمیشن کی طرف آپ کے لیے چکن ہے تو چکن کی بوٹیاں لے لیں چھوٹی چھوٹی اور اس کے اندر جو ہے جو چیزیں میں ابھی مرینٹ کر رہا ہوں وہ کر لیں اگر مٹن ہے تو مٹن کی بولنس بوٹیاں لے کر اس کو بول کر لیں ادرک اور لیسن کے ساتھ اس کے بعد رائس جو بناوں گا میں اس میں آپ ڈال دیں گے اچھا بیف ہے تو بیف کے بھی آپ جو ہے ادرک اور لیسن کے ساتھ اس کو بول کر لیں اور اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کر بول کر لیں یا بڑی بنا بڑی ایک پیس بول کر کے اس کے بعد چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کٹ لیں اس کے بعد اس کو رائس میں جیسے میں بھی فرائیڈ رائز بناوں گا تو اس میں آپ اس کو ایڈ کر دیں تو یہ بیف والا بن جائے گا فرائیڈ رائز یا مٹن والا فرائیڈ رائز بن جائے گا فش کا بھی بنا سکتے ہیں اور چکن کا بھی آپ تیار کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو یہاں کیا چیزیں چاہیے ہوں گے یہ فش کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ادرک ریسن کا پیسٹ یہ ہے سویا سوس اور یہ ہے لیمو گارس یہ ہے تھوڑا سا نمت تھوڑا اس طرح سے آپ نے مکس کر لیا تھوڑی دیر سے چھوڑ دیا پانچ دس منٹ کے لیے تاکہ یہ جو گیلا گیلا سا ہے ادرک ریسن کا پیسٹ اور نمک لیمو گارس اور سویا سوس تاکہ یہ فش میں یا اگر چکن بنا رہے ہیں چکن کے پیسز پر یہ اندر تک اس کے اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے پیالا جو ہے وہ چینج کر لینا ٹھیک ہے تاکہ یہ پانی جو ہے پانی جو ہٹ جائے اس میں سے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے پانی کو ہٹا دیا آپ نے بیف اپنا چکن میں بھی ایسے ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے پانی اس کو ہٹا دیں گے تھوڑی ذرمیں یہ پانی آ جائے گا اس کے اوپر اب یہاں پر میرے پاس ہے چاول کھٹا ٹھیک ہے چاول کھٹا میں نے اٹ کر دیا اس میں کان فلار میدہ تینوں میں سے کوئی بھی چیز ایک کپ کان فلار ایک کپ یا چاول کھٹا تینوں میں سے کوئی ایک چیز استعمال کر سکتے ہیں ایک کپ کان فلار یا ایک کپ چاول کھٹا یا پھر ایک کپ میدہ ٹھیک ہے اس کو آپ نے سمپل اس پیسیس پہ لگا لیا اچھی طرح سے کوئی انڈا وگار شامل نہیں کر رہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس سے ایک ایک پیس کر کے ڈالا تاکہ آپس میں نہ جوڑے ٹھیک ہے یہ ترہا تھے یہ سارے جس میں ایٹ کر دوں گا پھر یہ فرائے کرنے کے بعد ہم تیار کریں گے رائس پھر یہ رائس میں ایٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیں گے یہ ہو گیا فائنلی تو ہم اٹھا دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے تھوڑی جیرے چھوڑ دیا چمچہ فورا نہیں لگا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دوردست چا اس کی کوٹن ہو جائے گی ٹھیک ہے فرائے ہونے دیں گولڈین فرائے ہونے جائیں اس کے بعد پھر ہم نے اس میں رائس کیسے بنانا ہے کیسے فرائیڈ رائس ایڈ کرنا ہے وہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی ہمارے پاس کولر ہے نور do کہ جی چاہیڈ ساری ننک isot ăm لنکانا صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے جی جو رونا نے بھی آیا ہے لنکانا صاحب سے جی جی سمجھ گیا ہے لنکانا صاحب جی لاہور کے لاہور کے قریب جو ہے ٹھیک ہے جی 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 کہیے جی ہلو جی تو ہاں میری بہن نے نا اس نے بھی کول کی تھی ماما کے بارے میں بتایا تھا میرے کا اور پیٹھے کا آپ نے آنسن دیا کب پوچھا تھا ایک کے دو ٹین دن پہلے پوچھا تھا کیا پوچھا تھا سوری دوبارہ سے پوچھ larg руки ہاں وہ تو بتا تا دیا تھا میں نے دو دین پہلے پوچھا تھا جی جی میں نے بتایا تو تھا میں 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 ایک کے پوچھا کہا تھا بریک آہیں گے لیکن آپ نے آنسن ها Ni چہلیں صوری میں بہت دوچوفہ نے توجہلے سے اور insertion et banging مردی سوہ جائے ٹھیک ہے ہر سوہ جائے ان کی عمر پہنتیس سال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اسی وجہ سے آپ اچھے چھتر کارے ہیں ٹھیک ہے پتہ کام پورا کرتے رہتے ہیں داؤٹر کو چیترو آیا تھا پتہ کام پورا کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ٹی بی کی طرف چلے میں بتاتا ہوں ٹھیک سوری کبھی کبھار میں بڑا ہو گئے ہوں یاد داشتوری کمزور ہو گئے ٹھیک ہے تو پتے کے لئے جو میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہوں ماشاءاللہ کافی لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے اور فائدہ دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے بتانا میرا کام ہے بسم اللہ کر کے اس کو استعمال کرنا شروع کریں ایکسٹر ورجن آلیو آئل جو ہے وہ آپ نے لینا ہے دو کھانے کے چمچ اور آدھا نیمو ایک پیالے میں دو کھانے کے چمچ ایکسٹر ورجن آلیو آئل ڈالیں اس کے اندر آدھا نیمو نہیں چھوڑیں صبح نہار مو اسے آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے یہ مستقل لینا ہے جب تک یہ مسئلہ آپ کا سالو نہیں ہو جاتا حل نہیں ہو جاتا لیکن اگر درد ہے یاد رکھی گا میں پھر بتا رہا ہوں اگر تکلیف ہے آپ کو مد پتے میں تو آپ فوری طور پر ڈاکٹر سے روجو کریں گے اس پہ کوئی ٹوٹکا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے درد کو آپ روکیں گے تو پھر اس کا آپ کو اثر آلک جا کر دوسری طرف نقصان کرے گا کوکونٹ ملک میں اس میں اٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے پھر بتا دوں دو ٹیبل سپون زیتون کا تیل آدھا نیمو یہ چھوڑ کر اور اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے جب پتہ خراب ہوتا ہے جن لوگوں کا پتہ خراب ہوتا ہے جن کی پتہ میں پتری ہوتی ہے تو ان لوگوں کا میدہ بھی خراب ہو جاتا ہے جن کا پتہ خراب ہوتا ہے ان کا میدہ بھی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ پتے کا تعلق میدے کے ساتھ ہے پتے کا آپریشن ہوتا ہے پتہ نکال دیا جاتا ہے اس کے بعد بھی ان لوگوں کا میدہ جن لوگوں کا پتہ نکال دیا جاتا ہے ان کا میدہ زندگی بھر جو ہے نا ڈسٹرب رہتا ہے کمزور ہو جاتا ہے میدہ کیونکہ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا تو یہ ایک مسئلہ ہے ٹھیک ہے اب آپ میدے کے لیے جو آپ نے چیزیں استعمال کرنی ہے وہ بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنی ہے دوائی کوئی گرم دوائی استعمال بلکل نہیں کرنی ہے میدے کے لیے پتے کی پرابلم والے حضرات اور اس کے لیے آپ نے چار چیزیں لینی ہے تباشیر پچاس گرام سانف پچاس گرام زیرہ پچاس گرام اور گلاب کی پتیاں پچاس گرام تباشیر پچاس گرام سانف پچاس گرام زیرہ پچاس گرام اور گلاب کی پتیاں پچاس گرام چاروں کو ملا کے پورٹر بنا لے ہر کھانے کے بعد ایک چاہ کا شمچہ پانی کے ساتھ لیں انشاءاللہ میدے کا پرابلم بھی سالڈ رہے گا ہلکا رہے گا اور پتے کا لیکن پتے میں اگر تکلیف ہے درد ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں اس لیے کہ پتے میں کوئی راستہ نہیں ہوتا نکلنے کا گردے میں راستہ ہوتا ہے پتری کے نکلنے کا ٹھیک ہے جیسے کہ پشاپ کے دری نکل جاتا ہے پتری جو ہے گردے کے سے لیکن جو پتہ ہوتا ہے اس میں کوئی راستہ نہیں ہوتا اس لیے یہ جو آلیو آئل اور جو زیتون کا تیل اور جو نیمو ہے یہ اس کو میلٹ کر دیتا ہے اس کے اندر کسی کے کرتا ہے کسی کے نہیں کرتا ہے لیکن درد وہ سہنی کی ضرورت نہیں ہے اس سے اور پرابلم کی ریڈ ہو جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ فوری طور پر ڈاکٹر سے روج کریں اگر ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیتا ہے آپریشن کرنا ہے تو اس کو آپریشن کروالیں تاکہ وہ پتے کو ریموف کر دیا جائے اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا اس کا حل نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر ہمارے پاس جو ہے یہ کری جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے کوکو نٹ مددار سی کری چکن کی ٹھیک ہے جی اور یہ میں اس کو ڈیش آؤٹ کرنا ہوں اور آپ دیکھیں اس کو خوبصورت ہی کری ہے بہت اچھا کلر آیا ہے اس کا کوکو نٹ ملک اس میں چلا گیا ہے اور یہاں میرے پاس رائس جو بننے جا رہے ہیں فش میں نے آپ کے سامنے یہ دیکھیں فرائی کر لیا اس کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا فش کے پیس اس کو اگر چکن بھی ہوگا تو وہ بھی اسی طرح گئی ہوگا ٹھیک ہے اس کو ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا ٹھیک ہے جی اور یہاں جو ہے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے رائس ٹھیک ہے اور رائس بنانے کے لیے ہمیں ایک اور کڑھا ہی چاہیے ہوگی اور میں اس میں شروع کروں گا کوکنگ اور کوکنگ کے لیے اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے لیسن چاپ یہ میں نے ڈال دیا اس میں ٹھیک ہے ہمارے پاس کولر ہے مریم فرام کراچی سلام علیکم واہ ہمارے پاس جی مر آپ کے سنوائیں جی بلکل ٹھیک 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 اللہ آپ سنائیں کیسی ہیں سلام علیکم مریم مریم 15 اب جو گریگری کیوں 15 سال بخور ڈال 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 کیا ڈال 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 سال کی ہے وہ کہہ کہتے ہیں اس کو الرجی کا اتنا مسئلہ ہے جیسے کہ ہر سیسے اس کو نزلے کی الرجی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کا بودہ حال ہوتا ہے جھوپ سے مرتی سے خوشبو سے ہر سیسے اس کو الرجی کی نزلے کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کب سے ہے ویسے اسے وہ شروع سے ہے بچپن سے تین تیار سال کی تھی جب سے اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے نا تو ابھی اس کو کیا دیتے ہیں آپ کی دوائی دے رہے ہیں اس کو دی وہ میں نے اس میں سنا تھا بس اس کو دو یہ بنقشا یہ یہ دو تین چیزیں آپ نے بتائیں تھی یہ بنقشا کے پتے اور یہ جارتینی وغیرہ تو ہے نا میں نے اس کو دو چار دفعہ اس کو کہوہ وغیرہ بنا کے دیا ہے تو بس اسے آرکی آرام آتا ہے نا جیسے کہ ہاتھ کوئی آرام نہیں آتا ٹھیک ہے آپ کو ٹی وی جماعی وغیرہ بلا جوں کچھ بھی تو اسے بس چھوڑی آرام آتا ہے یہ کہ آج آج جا تو کچھ اس کے دن اس کی وہی حالت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بریک کا ٹائم ہو چکا ہے بریک کے بعد آپ کو جواب دیتا ہوں میں اس کا اور چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں فش بنانے کے لیے فش 300 گرام سویا سوز دو سے تین کھانے کے چمچے لیمو کا رس دو کھانے کے چمچے لیسن پیسٹ ایک کھانے کا چمچ تیل فرائی کے لیے نمک ہز بزائی کا فرائیڈ رائیز بنانے کے لیے سیلا چاول بوائل 500 گرام لیسن چاپٹ 3 سے 4 جوے ہری پیاس چاپٹ 4 ڈنڈیاں ٹاماتر سلائیز دو سے تین عدد ہری مرچے سلائیز پانچ سے چھے عدد کالی مرچ کٹی ہوئی ایک چھائے کا چمچ سویا سوز دو سے تین کھانے کے چمچے براؤن شگر آدھا چھائے کا چمچ کورن فلار دو سے تین کھانے کے چمچے تیل تین سے چار کھانے کے چمچے نمک ہز بزائی کا فش تیار کرنے کا طریقہ مکسنگ بول میں فش, سویا سوز, لیمو کا رس لیسن کا پیسٹ اور نمک شامل کر کے مکس کرنے اور فرائے کر کے ٹیشو پیپر پر نکال لیں تاکہ اس کا سارا اوئل جسپ ہو جائے جب سارا اوئل جسپ ہو جائے تو ہاتھ سے توڑ کر ایک طرف رکھ دیں فرائیڈ رائیز بنانے کا طریقہ رائیز کو تین سے چار گھنٹوں کے لیے بھگو کر چھوڑ دیں پھر رائیز کو بوائل کرنے اور ایک طرف رکھ دیں اب ایک فرائی پان میں تیل ڈال کر اس میں لہسن ہری پیاس چاپٹ لال مرچ زیرا ہری مرچے شامل کر کے اچھی طرح تیز آنچ پر ایک منٹ تک فرائی کر لیں پھر تمام مسالے اور سبزیاں شامل کر کے بھول لیں رائیز شامل کر لیں رائیز تیار ہو جائے تو فش اور ہری پیاس شامل کر کے مکس کر لیں اور ڈش آؤٹ کر کے سرف کریں بلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزے مزے کی ریسپیز تیار ہو رہی ہیں ہم فش جو ہے فرائیڈ رائس جو ہے وہ تیار کرنے فش ہم نے فرائی کر لیا اور اس کے بعد فرائیڈ رائس کے لیے میں نے اس میں لہسن ڈال دیا اور اس کو ہلکا سا ہم نے براؤن کر لیا براؤن کرنے کے بعد اس میں میں نے مختلف چیزیں اٹ کرنی ہری مرچے ہیں اس میں ٹھیک ہے جہیہ آگئی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ چماتر آگیا سلائس میں کٹا ہوا سوئے سوس آگیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد نمک تھوڑا سا حض بے ضرورت براؤن شگر دو کھانے کے چمچ نیبو کا رس ایک کھانے کا چمچ کالی مرچ کھوٹیوی ایک چاہ کا چمچہ اور اس کو ہم نے شامل کر دیا ساری چیزوں کو اور اس کو ہم نے کرنا ہے مکس ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب یہ مکس ہو جائے اچھی طرح سے اس کے بعد آپ نے صرف اس کو پکانا نہیں ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں دینا اور اس میں آپ نے رائس شامل کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس میں رائس شامل کر دیا جب یہ رائس شامل کرنے آپ اس کے بعد تھوڑے سی سخت رائس بنائیں جب یہ جو پکے ہو جائے گی نرم پڑ جائیں گے بہت زیادہ ٹھیک ہے اور اسے آپ نے دو چمچوں کی مدد سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے رائس کو ہم نے مکس کرنے جب یہ تھوڑے سی رائس آدھے مکس ہو چکے ہوں پورے نہیں بلکہ آدھے مکس ہو گئے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو فش ہے فرائی وی یہ بھی ڈال دیا آپ نے اس میں ٹھیک ہے پھر اسے بھی مکس کر دیا اس کے ساتھ دو چمچے کی مدد سے اب کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ رائس ٹوٹیں گے نہیں ٹھیک ہے اور فش بھی جو آپ نے بنائی ہے وہ بھی آپ کے زائے نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور جب یہ ساری سیزیں مکس ہو جائیں تو اوپر سے ہری پیاز جو ہے یہ آپ نے خوب ساری اس پہ ڈال دی آخر میں ڈالنا ہے جب یہ مکس ہو چکا ہو اچھا یہاں میں بہتی زبادس بنانا کیرامل تیار کرنے جا رہا ہوں اس میں میں نے لیا ہے کنڈنس ملک ٹھیک ہے یہ تقریبا ہاپ کپ کے قریب ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں نے لیا بٹر اور ہاف کپ اور ایک کپ کے قریب براؤن شیگر ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اس کا کیرامل بن جائے گا بہتی زبادس ٹھیک ہے اور یہاں میں نے کیا کیا کہ جو لیمبو ہوتا ہے اس کو میں نے کیلے بنانا پاس اچھے بنانے لیا اس کو لیمن لگا دیا تاکہ وہ خراب نہ ہو اور اسے ہم نے جو ہے نا اس کے اوپر لیمن لگا کر بنانا ڈال دیا اس کے بعد بسکٹ جو سادے والے بسکٹ ہوتے ہیں وہ ہم نے لیے وہ ہم نے اس کے اوپر بچھا دیا ٹھیک ہے اب یہ کیرامل بن رہا ہے یہ بھی میں ڈالوں گا لیکن اس کو ڈالنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں میرے پاس جو ہے کریم ہے یہ شگر ہے یہ بٹر جو ہے نا پینٹ بٹر یہ ہے موجود ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں الگ الگ بھی ڈال سکتے ہیں دونوں آپ کے پاس ہیں آخر میں اس کو چہری یا جو بھی سیزن کے فروٹس ہیں اسے گانش کر کے اس کو آپ صرف کر دیں گے بہت ہی زبزہ سی ہے ریسپی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اسے میں مکس کر رہا ہوں ابھی میرے پاس کالر تھی تو ایلرجی کے لیے جیسے آپ نے استعمال کیا تھوڑے ٹائم پھر چھوڑ دیا تو اس سے جو ہے نا یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا اسے آپ کو لمبا ٹائم استعمال کرنا پڑے گا اور اس کے لیے بیسٹ جو ہے وہ یہ سلوشن یہ ہے کہ آپ اسے لمبے ٹائم کے لیے استعمال کریں اور جب جاکے الرجی کا مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہوگا اور اس کے لیے آپ نے برگے گاؤ زبان پچاس گرام ہانس راج بوٹی پچاس گرام اور مولیٹی پچاس گرام اس کو لے کر کٹوا لینا ہے پسوانہ نہیں کٹوا لینا ہے پنساری کی دکان سے کٹوانے کے بعد اس کا ایک چائے کا چمچہ ایک کپ سوہ کپ پانی میں ڈال کر اس کو پکانا ہے بول کر کے یہ ایک کپ ہو جائے اس میں گڑ پرانا گڑ کالا گڑ کا ایک سے ڈیڑھ انچ کا ٹکڑا ڈال کر تین مہینے تک لگتار اس کو چائے بنا کر رات کو سونے سے پہلے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا پھر دوبارہ سے بتا دوں ہانس راج بوٹی پچاس گرام مولیٹی پچاس گرام اور برگے گاؤ زبان پچاس گرام تینوں کو ملا کر اس کا کٹوالیں سے پنساری کی دکان سے اور اس کا ایک چائے کے چمچہ سوہ کپ پانی میں ڈال کر اوبال لیں بول کر لیں اور جب ایک کپ ہو جائے چھان لیں چھاننے کے بعد اس میں ایک سے دو انچ کا ٹکڑا پرانا گڑ کالا گڑ جو ہے وہ بھی پنساری کی دکان سے ملے گا اس کی چائے بنا لیں اور رات کو سونے سے پہلے استعمال کریں انشاءاللہ یہ تھوڑا تھا ٹائم تو لگے گا لیکن یہ کہ انشاءاللہ یہ جڑ سے فتم ہو جائے گا لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا اس میں ٹکڑے جلد بازی سے کوئی کام نہیں ہوگا ٹکڑے اور خراب ہو جائے گا کام ٹکڑے دوسرا پہلا والا سوال ان کا جو تھا وہ ان کے پندرہ سال کی بچی کے تھے وہ کیا تھا سوال ہلو جی کیرمل میں نے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں کریم جگہ جگہ پر آپ نے اس کو کریم اٹ کر دینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں میں اٹ کروں گا پینٹ بٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے بعد میں اس کو لاسٹ میں مکس کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پینٹ بٹر ڈال دیا آپ نے اس کے بعد میرے پاس ہے آئسنگ شیگر ٹھیک ہے یہ آپ تھوڑا تھوڑا جگہ جگہ پر ایڈ کر دیں اس کو اور اس کے بعد آپ نے لاسٹ میں اس پہ چیری یا جو بھی آپ کے پاس فروٹ ہے وہ آپ نے اس پہ ڈال دیا تھوڑے سے پدینے کے فریش پتے کھر میں ایڈ کریں ایڈ کریں ناظرین یہ ہمارے پاس ریسپی جو ہے فائنلی تیار ہو چکی ہے کری ہم نے وہاں آپ کے سامنے بنایا اور اس کے بعد یہ والی جو ہے بنانا کیرامل جو ہے یہ بھی ہم نے تیار کر لیا ہے اب رائس کی باری ہے رائس جو ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے اسے ہم ڈیش آؤٹ کریں گے اور بہتی خبصورت رائس کینگی یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں کھلے کھلے رائس ہیں اس کے اندر فش کے آپ کو کسی سے نظار آرہے ہیں اسی کو آپ مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اسے آپ رائس دیکھیں اس میں یہ بکھر رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے جیسے آپ چمچے سے ڈالنے چپک نہیں رہے بس اس کا خیال رکھنا ہے کہ تھوڑے سے جب آپ بوائلڈ کریں نا تھوڑے سخت بوائلڈ کریں ٹھیک ہے اور کلر کا بہت زیادہ خیال رکھیں اسے میں نے ٹیماتر ڈالنے کے بعد اس کو پکایا ہے نہیں تھا ٹھیک ہے آپ گاجر بھی ڈال سکتے ہیں ٹھوڑا ریٹ کلر کے لیے ٹھیک ہے یہ بھی آپ ایٹس کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جو فش کے پیسے ہیں یا چکن آپ ڈالنا چاہتے ہیں یا مٹن یا بیف تو اسے بھی آپ اوپر کی طرف ٹھوڑا سجا کے اس طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور آخر میں ہر دنیا یا ہری پیاس سے گانش کر دیں یس تینوں ریسپیز ہماری فائنلی تیار ہو چکے ہیں مزہ مزہ کی ریسپیز ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ انجوائے کریں گے اور ایک جو سوال تھا وہ ابھی درہ رہ گیا مجھ سے مسٹ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ آپ دوبارہ کال کیجئے گا ایک بچی کا تو آپ کو میں نے بتا دیا دوسری بچی کا جو ہے نا آپ نے مجھ سے پوچھا تھا پندرہ سال کی میخواد سے بیٹی ہیں آپ کی تو ان کے بارے میں تو انشاءاللہ وہ بھی اگلی دفعہ آپ نے لازمی کال کرنا ہے اور ضرور پوچھ لینا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کا جواب آپ کو دے دیں گے تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ جس کے بارے میں ہم نے شروع سے ہی ذکر کیا تھا اور اس بات کا لازمی آپ نے خیال لکھنا ہے بیلنس کر کے کھانا کھانا ہے ٹھیک ہے گوش کے ساتھ سبزیوں کا میں نے بار بار ذکر کیا ہے تین چار سبزیاں جو بہت امپورٹنٹ ہیں جس کا سیلڈ بنا کر آپ کھا سکتے ہیں پیاز ٹیماتر کھیرہ سلاعت پتہ پیاز ٹیماتر کھیرہ سلاعت پتہ اس کو بہت زیادہ اس میں کچھ یہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہلکا سا نیمو جو ہے وہ ڈالنے گارلک یعنی کہ لیسن ایک آج دو دو جوے جو ہیں اس کو چاپ کر کے ڈالنے تھوڑا سا نمک ہلکا سا ڈال کر اور اس کو مکس کرنے بس تین چیزوں سے یہ آپ سیلڈ تیار کرنے اور زبدست طریقے سے اس کو گوش کے ساتھ لازمی ایڈ کریں چٹنی ہم سمجھتے ہیں شاید صرف مزے کے لیے ہوتی ہے کھانے میں چٹنی بیسکلی کھانے کو حضم کرنے کیلئے ہوتی ہے ایک چٹنی کا فارمولا میں نے آپ کو بکرائی سے پہلے بتایا تھا جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے پودینی کی چٹنی لازمی باربیکیو وغیرہ کے ساتھ یا بھونے میں جو گوشت وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ لازمی پودینی کی چٹنی رکھیں بہتی فائدہ مند ہے کھانے کو بھی حضم کرے گی میدے کو بھی درست رکھے گی اس بات کا خیال رکھے گا انشاءاللہ زندگیری تو ابھی ملاکات ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد چھوٹا سا بریک پھر واپسا ترکیب مکھن گرم کر کے اس میں براؤن شگر اور آدھا ٹین کنڈنس ملک شامل کریں جب گولڈن براؤن ہو جائے تو اتار کر تھنڈا کریں کیلے کارٹ کر لیمو کا رسٹ ڈالیں اور ڈش میں لگا دیں کیرامل میں کریم پینار پٹر شامل کریں اور کیلوں پر ڈال دیں بسکت کو چورا کر کے گارنشنگ کریں پودینی کے پتوں سے گارنش کر کے پیش کریں ملکم بیک ناظرین اور یہاں بہت ہی بہت ہی مزدار رسپی جو ہے تیار ہو چکی ہے اور ہم نے آپ کے لیے تھائی سٹائل کی جو چکن کری ہے وہ ہم نے تیار کیا فش فرائیڈ رائز جو ہے وہ بنایا ہے اور ساتھ میں بنانا کرمل جو ہے وہ بھی تیار کر لیا تینوں رسپی آپ کے سامنے ہم امید ہے کہ یہ رسپی آپ کو پسند آئی ہوں گی اور گھر پر آپ ضرور تیار کریں گے اور اسی طرح سے کل جیسے بکرائی سے ریلیٹڈ کچھ ریسپیز ہیں کچھ میٹھا بھی بنا رہے ہیں کچھ کیک بھی سادہ سمپل ٹائپ کا کیک جو ہوتا ہے بہت زیادہ اس میں مشکل چیزیں نہیں ڈالتا ہوں میں آپ کو بتائیے تو سمپل سمپل چیزیں انشاءاللہ ہم تیار کریں گے اور بہت ساری اور بھی ریسپیز ہیں جو آنے والی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اسے دیکھیں گے اور اپنے پاس نو ڈاؤن کر کے رکھیں گے اور بکرائی سے ریلیٹڈ جو ریسپیز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور خوش کروں گا کہ کل بھی آپ کے لیے جو ہے نا کوئی زبتہ سی انفرمیشن سہت کے مطابق آپ کے جو ہے نا وہ آپ تک پہنچ جائے اور جن لوگوں کو میں نے نمبر آپ لوگوں کو دے دیا ہے جو بھی آپ کے پاس پرابلم ہیں جو بھی مسئلہ ہے آٹھ سے نو بجے رات کے جو ہے وہ آپ پر کال کر لیجے گا اور خوش کیجئے گا بے وقت نہ کریں آٹھ سے نو بجے کا ٹائم میں اس دوران آپ جو بھی پرابلم ہیں شیئر کریں انشاءاللہ میں لوگوں کو پرسنلی جواب دے رہا ہوتا ہوں اور خوش کریں کہ ایک سوال پر ہی فوکس رکھیں بہت سارے سوال ہوں گے تو بندیاں ڈسٹربنس آ جاتی ہے سوچ میں مسئلہ آ جاتا ہے تو میں خوش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سوالات کی جوابات جو ہے نا وہ اگر ایک ہو تو تفصیل سے ڈیٹیل سے آپ کو سمجھا سکوں اس لیے کہ صرف دوائی بتانا مقصد نہیں ہوتا ٹوٹکا بتانا مقصد نہیں ہوتا پھر اس کی ایتیاز بھی بتانا ہوتا ہے اس کو کتنے دن استعمال کرنا ہے کیسے کرنا ہے کن چیزوں کا خیال لکھنا ہے اس دوران ان چیزوں کا بھی آپ کو میں بتا رہا ہوتا ہوں تو امید ہے کہ آپ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال لکھیں گے اور جب بھی کال کریں تو پلیز ایسی جگہ سے کریں جہاں پر لائن میں آپ کے ڈسٹربنس نہ ہو اکثر لوگ کال کر رہے ہوتے ہیں تو لائن میں بہت زیادہ ڈسٹربنس آ رہی ہوتی ہے تو بات نہیں ہو پا رہی ہوتی تو ایسی جگہ کھلی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پر سگنل آپ کے پورے آ رہے ہوں تاکہ بات ہوتے وقت کوئی ڈسٹرب نہ ہو آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے کیا مسئلہ ہے اور میرے بھی سمجھ میں آ جائے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں اور چاہتے جاتے آپ سب کو پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے تمام لوگوں کو بہت بہت دلید مبارک اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور کھانے پینے میں خاص طور پر بہت زیادہ اتیاد کیجئے گا اس لئے کہ آج کل ڈائریہ وغیرہ بھی اس ٹائپ فوڈ پوزن ٹائپ کی چیزیں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں پورے پاکستان میں بچوں کا بہت زیادہ خیال لکھیں اپنی سہت کا خیال لکھیں زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ بابا این چکاو موسیقی